بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے جو مدینے سے مشرق کی طرف ایک گاؤں تھا آپ بچپن سے ہی سچ بولنا حق کی بات کرنا اپنا فرض اول سمجھتے تھے جیسے ہی آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک پیغمبر اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے تو آپ نے سب کچھ شوڑ کے اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا تاریخ میں ہے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ یا پانچوے نمبر پہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اصحاب میں آپ کا نام شامل ہے آپ نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا فاقے کاٹتے رہی ہر تکلیف کو مسکرا کے سہنے لگی اور یوں اللہ کے رسول نے آپ کا نام عبو ذر رکھ دیا اللہ کے رسول نے فرمایے کہ اس آسمان کے نیچے عبو ذر سے سچا صحابی کوئی نہیں اللہ کے رسول کی حجرت کے بعد آپ تبلیغ دین میں مصروف عمل رہے آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کے قصے عرب میں مشہور ہونے لگے اور یوں آپ کا شمار رسول اللہ کے قریب سے قریب تر اصحاب میں ہونے لگا لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے رسول نے دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کی لوگ بدلنے لگے زمانہ تبدیل ہونے لگا وہ لوگ جو عبو ذر کی سچائی اور صداقت کے قصیدے گایا کرتے تھے رسول اللہ کے بعد حضرت عبو ذر غفاری کو پاگل دیوانہ اور ان کی تضلیل کرنے لگی تاریخ میں ہے آپ شہر کے مختلف چوکوں پہ پہ آواز پر ان کہا کرتے تھے کہ اسلام میں مال جمع کرنا مہنگی کپڑے پہنا مہنگی سواری پہ سوار ہو کر چلنا اللہ کے رسول نے ہمیں کب سکھایا ہے اللہ کے رسول تو سادگی اختیار کرتے تھے غریب ان کو سینے سے لگاتے تھے اور آج تم لوگ بادشاہوں کی طرح چیتے ہو غریب غریب سے غریب ہوتے جا رہا ہے امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے مسجدوں میں تماشاہ ہو رہا ہے تم لوگوں نے حق کو بلا دیا تم لوگوں نے دین میں ترامیم کی ہے قرآن پڑھتے تو ہو لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں یہی وہ سچ تھا جس کی وجہ سے وقت کے حاکموں نے آپ کو جلاوطن کر دیا اور پابندی لگا دی کوئی بھی ابو ذرغفاری سے بات نہیں کرے گا نہ ان سے ملے گا اور نہ ہی ابو ذرغفاری نہ مدینے آئے گا نہ شام آئے گا نہ مکہ آئے گا اکیلہ سہرہ میں اس غریب صحابی کو تنہا رہنا پڑا تاریخ نے لکھا ہے امام علی علیہ السلام وقت کے حاکموں کے خلاف جا کر ہر روز اس سہرہ میں حضرت ابو ذرغفاری کے پاس پانی اور کھانا پہنچایا کرتے تھے اور حضرت ابو ذرغفاری امام علیہ السلام کو دیکھ کے چیخ چیخ کے روتے تھے اور یہ کہتے تھے کی میرا سچ کہنا آج لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے کہ یا علی عرب میں اس رسول اللہ کے سچے صحابی سے سوائے آپ کوئی بات تک نہیں کرتا کوئی سلام تک نہیں کرتا اور اس رنج و غم کے حالت میں پانچ ذلحج کو آپ دار الفنہ سے دار البقا کی طرف کوش کر کے اللہ کے رسول سے جا ملے سلام ہو رسول اللہ کے سچے صحابی حضرت ابو ذرغفاری پر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مزرین اس طرح کے مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے علی والی کو سبسکرائب کریں شکریہ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے